اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان سخاوات سرگانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سب دستوں کو امنی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہے تو دوستو آج میں آپ کے لیے بہت پیاری اور خوبصورت بچرییں لے کر آیا ہوں ادھر ملوم اور منڈی میں موجود ہوں سپیچلی آمیر بھائی کی بچرییں بہت ٹاپ کلاس ہوتی ہیں پرنٹ والی بچرییں ہوتی ہیں اور خوبصورت ہے ان کے پاس سب سے زیادہ بچرییں ہوتی ہیں منڈی میں تو آمیر بھائی اسپیچلی ان کو میں نے ریکویسٹ کی ہے انٹرویو دیں تو ان کے پاس یہ بچرییں ہیں ماشاءاللہ پرنٹ والی بچرییں ہیں ایسی بچرییں بہت کم ملتی ہیں پرنٹ والی بچری بہت کم ملتی ہیں ماشاءاللہ آمیر بھائی کے پاس بہت اچھی بچرییں ہیں تو ایک ایک کر کے ان کے ریٹس کے بارے میں بتاتے ہیں اور منڈی کی صورت حال پوچھتے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آن تک دیکھئے گا اسلام علیکم آمیر بھائی تب یہ سے ٹھیک ہے آمیر بھائی اس وقت آپ کے پاس کنی بچرییں ہیں میرے ماشاءاللہ پرنٹ والی بارہ سبہ کتنی تھی سبہ کتنی تھی سبہ میرے پاس تھی ٹھارہ ابھی بارہ ہیں مانڈی کیا صورت ہے آپ چاہرہی مانڈی مانڈی گزارہ کا دیا گزارہ مدلاب کسٹمر آرہے ہیں یا نہیں کوئی نہیں آرہے ٹھیک آرہے ہیں مناسب تو ریٹ آئیکل کیا چاہرہے ہیں ریٹ ٹیٹ ہے ہاں اچھی چیز کا اچھا ریٹ ہے یہ تو ہے ہاں یہ تو ہے آپ کے پاس اچھی بچریوں ہوتی ہیں مطلب پرنٹ والی بچریوں ہوتی ہیں ہاں تو تھوڑا بہت جو ہے نا ہمیں ریٹس کے بارے میں بتائیں انفارمیشن دے مانشاءاللہ آپ کے پاس بہت پیاری بچریوں ہوتی ہیں اور خوبصورت ہوتی ہیں تو آپ نے ان بچریوں کے ریٹس کے بارے میں بتانا ہے ویسے تو آئے گا ریٹ بہت چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے پاس دربیانی بچری ہیں نا چھوٹی ہیں نا بڑی ہیں ہر بچری کا جتنی کی بچری ہوتی ہے اتنا ہی ریٹ مانگا جاتا ہے اچھا اس کا ریٹ کیا مانگ رہے ہیں ڈیڑھ لاغ ایک لاکھ پینتیس ہزار اور کمی بیشی ہوگی ٹھیک ہے تو دوستو گبراہ نہ جایا کریں یہ جاز ٹیمانڈ ہوتی ہے اور فائنل ہوتی وہ بھی ٹیمانڈ ہوتی ہے تو آپ کو ریٹس لے کر دوں گا اور آپ کو انفارمیشن دوں گا کانے تک بچرییں مل جائیں گے اس کے بعد جناب یہ دوسرے نمبر والی بچری یہ کیری ہے پہلے نمبر سارا کیرہ ماشاءاللہ اس کے تھان چیک کریں کافی موٹے موٹے تھان ہے ماشاءاللہ اور یہ تقریباً ہے بارہ تیرہ مہینے کی خوبصورت بچری ہے یہ بھی تیرہ چودہ مہینے کی خوبصورت ہے اس کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں یہ ریٹ روٹ نہیں ہے ایک لاکھ تیس کی دے گا ایک لاکھ تیس ہزار مطلب اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے فائنل ایک تیس تک دینی ہے صحیح اس کے بعد جناب یہ بچری چیک کریں یہ بھی ایک تیس یہ فریزان چولستانی کراس ہے ماشاءاللہ بہترین خوبصورت ہے ایک لاکھ تیس ہزار کی اس کے بعد جناب یہ چیک کریں ماشاءاللہ بچری اس کا بھی تیس یہ بھی ایک تیس کی ہوگی ماشاءاللہ یہ بھی تقریباً بارہ تیرہ مہینے کی ہے صحیح اس کے بعد جناب پرنٹ والی بچری ان کے اور ریٹ ہوتے ہیں باقی آپ کو میں گائیڈ کروں گا مکمل انفارمیشن دوں گا تو ویڈیو کو شروع سے لے کر ہنڈ تک دیکھئے گا اور جنتوں سے نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کے ایک لائک ضرور کار دیے کریں ایک لائک سے ہماری اس لفظائی ہو جاتی ہے اس وجہ سے ہم ادھر ویڈیو بناتے ہیں تو یہ بچری اس کی عمر کی نہیں یہ کیری یہ تقریب میں نو ماند جیçao صحیح صحیح ایک لارک چالی کھری یہ ایک لائک چالی سہزار کی صحیح اس کے بعد جناب یہ بچری چیک کریں ماشاء اللہ فرینٹ والی بچری یہ بہت پیاری اور خوبصورت ہے تو یہ جرسی میں کراس ہے نا جرسی میں کراس ہے ماشاء اللہ یہ دون دی کھیری ہے یہ کھیری ہے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں یہ ایک لائک پچیس پہنگ فائنل ایک لائک پچیس سہزار کی اس کے بعد جناب یہ بچری چیک کریں یہ کنے کی ہوگی یہ جوڑا دو لکھ چالی جوڑا دو لکھ چالیس ہزار کا صحیح اس کے بعد جناب یہ بچری ہے بہت پیاری اور خوبصورت ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے یہ ملیڈی ایک لکھ بیس کی یہ ملیڈی ایک لکھ چالی کی ایک لکھ بیس اچھا دوسرا آمیر بھائی ماشاءاللہ آپ کے پاس بہت پیاری بچری خوبصورت ہے ماشاءاللہ چیک کریں یہاں سے لے کر ایسے چیک کرتے جائیں ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں اچھا آمیر بھائی کوئی بھائی یہ آپ کے پاس جو بھی کھڑی ہیں دس بارہ ساری لینا چاہے ساری پرچیز کرنا چاہے تو فی پوٹھا کے حساب سے اگر یہاں پر بھی کوئی سون لے یا کوئی بھی جو سین ہے فی پوٹھا کے حساب سے آپ کنے میں دیں گے اگر کوئی بھائی ساری پرچیز ایک لاکھ پچیس ہزار میں بھائی بتا رہے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار فی پوٹھا کے ساتھ ہاں دو مانگ رہے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ اچھا آمیر بھائی آپ نے نمبر دے دے زیتنسو چار پانچ سو بیس ترتالیس ترتالیس تیس جہاں پر انہوں نے آنا گوجرہ رجانہ رجانہ اگر کوئی فارم کا وزٹ کرنا چاہے رجانہ میں آ سکتے ہیں ادھر منڈی میں بھی یہ ہوتے ہیں گوجرہ منڈی میں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ بچنیا آپ چیک کر سکتے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے بہت ہی خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو دوستو چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیاری بچنیاں خوبصورت بچنیاں ماشاءاللہ دوستو بھائی نے بتایا ہے کہ ایک لاکھ پچیس ہزار فی پوٹھا تو یہ جاتے ڈیمانڈ ہے اتنے کی تو نہیں ہے چیک کریں چھوٹی دنیاں نہیں یہ مطلب چیک کریں ماشاءاللہ فیس کوارٹین کی چیک کریں ایک لاکھ پچیس فی پوٹھا انہوں نے بولا لیکن ایک پچیس تو نہیں آپ چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیاری بچنیاں یہ تقریبا تقریبا زیادہ سے زیادہ ایک دس میرے خیال میں پانچ دس پانچ دس یہ لاکھ تک اگر کوئی پرچیس کرنا چاہے تو مل رہے ہیں میرے خیال میں اپنا ریڈ لگا کر پرچیس کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے اپنا آئیڈیا دینا ہوتا کہ منڈی میں کیا ریڈ چاہ رہے ہیں بڑی بچنیاں خوبصورت بچنیاں لیکن اگر کوئی پوٹھا کے ساتھ سے لینا چاہے تو وہ آپ نے مطلب ریڈ دے سکتے ہیں خود اپنا ریڈ لگایں تو یہ جس دیمانڈ ہے ان سے پرشان نہ ہو جائے کریں آپ پرشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اتنا زیادہ ریڈ مانگ رہے ہیں منڈی میں آپ کو پتہ ڈیمانڈیں ہوتی رہتی ہیں اگر لاکھ کی چیز ہو تو دو دو لاکھ بھی مانگتے ہیں چیک کریں ماشاءاللہ تو جن دوستو نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر لیں ساتھ میں چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو دوستو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور اسی کے ساتھ آپ نے دوستو سخاوہ سرگانہ کو دیتی اجازت آپ نہ کہہ رکھنا دعا ہمیں یار رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ پاک